موسیقی ساتھ چلنے والا اور اس منزل تک لے جانے والا جس منزل کا نام ہے سیلو پریزنٹ واہ بھائی واہ دنیا میں ہر چیز رک جاتی ہے وقت نہیں رکتا اور وقت کو بھی ایسے ہی بہتے رہنا چاہیے جس وقت میں یہ لگے کہ یہ وقت کٹ کیوں نہیں رہا ہے وہ وقت مصیبت دیتا ہے وقت یہ ہونا چاہیے کہا رہے یہ تو یوں کٹ گیا ٹھیک ویسے ہی ایک سال چلا گیا ایک سال بیٹھ گیا اور ایک نیا سال آگے ہم کھڑے دو ہزار تئیس کے مقام پر یہ روشنی ہے اسی کی یہ روشنی ہے خوشی کی یہ روشنی ہے ردیف کی یہ روشنی ہے خافیہ کی یہ روشنی ہے رزلوں کی یہ روشنی ہے گیتوں کی یہ روشنی ہے چندوں کی یہ روشنی ہے سوئیوں کی یہ روشنی ہے دوہوں کی یہ روشنی ہے اس دکانت کی جو بڑی مشکل سے ملتا ہے روشنی ہے قوتاؤں کی یہ روشنی ہے قوتاؤں سے پیدا ہونے والی سنسکرتی کی اور سنسکرتی سے پیدا ہونے والی قوتاؤں کی یہ روشنی ہے آپ کی حسے کی یہ روشنی ہے ہماری سیاترہ کی واہ بھائی واہ کی اور اسی لیے سال کے پہلے دن ہم آپ کے لیے لے کر آئے ایک وشیش ہے فیسوڑ اس لیے ہمارے خاص اور ساتھ ہیں وشیش مہمان جو آج بات کریں گے ہم سے نئے سال کی نئے سال کے بارے میں نئے سال میں ہم کیا کریں گے اور کیا نہیں کرنا چاہیے اس بارے میں ویسے جو ہم کرتے ہیں وہ تو کرتے ہی ہیں وہ تو کوئی روک نہیں سکتا جیسے ایک پولس تھانے در کے پاس کونسٹیبل کا فونہ ہے سر ایک عورت نے اپنے پتی کو گولی مار دی گولی کیوں مار دی بل اس کا پوچہ سوکھا نہیں تھا اوپر پام رکھ دیا تھا اچھا پھر پام رکھ دیا تھا تو تم نے اسے گرفتار کیا کے نہیں کیا نہیں کیا سر پوچہ ابھی تک نہیں سوکھا ہے ہم جو کرتے ہوں تو کرتے ہی کوئی ہونا چاہیے زندگی میں عورت گھر میں پوچہ لگایا آپ پام رکھ دو ایسا لگے گا جیسے آپ نے کسی جو جو ہوتے ہیں نا زمین میں چھپے ہوئے بم اس پہ پام رکھ دیا آکر اے 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 ہاتھ اگر کو کیا کمال ہے ہم آنگن پہ پاؤں بھی نہیں رکھ سکتے دائے سال میں یہ ہی چلنے والا ہے کوئی بچارہ مرد گھر میں اگر کوئی گلاس پڑھی ہو رستے میں نائکر صاحب اور وہ آتے ہوئے ٹکرا جائے بس بس اس کے ٹکرانے کی دیر ہے جیسے ہی ٹکرایا توڑ دو تورانٹ کچن سے آوا جائے اندھے ہو کیا دیکھتا نہیں ہے تمہیں آنکھ ہے کے بٹنے اور کوئی عورت چلتے پہ ٹکرا جائے بیچ میں کس نے رکھائے 2023 میں بھی یہی چلنے والا ہے یہی ہوگا نہ عورتیں سودھ رہے گی نہ مرد سودھ رہیں گے اور سودھرنا بھی نہیں چاہیے ہم تو بیسے ہی رہیں گے جیسے ہیں جیسے آتول جوالا ٹیلی فون پہ اپنی بہت دھیری سے بات کر رہے ہو پتینے کا کس سے بات کر رہے ہو بہن سے تو بولے اتنے دھیری بات کیوں کر رہے ہو تیری بہن سے دو ہزار تیری سو بھی یہی چلنے والا ہے دو ہزار تیری سو بھی یہی چلنے والا ہے تکے گا نہیں یہی رہے گا تیری سو بائیس ہو یا تیری سو ہماری چوئس یہی رہے گی بگلے گی نہیں ہم یہی کرنے والے ہیں جیسے لڑکے ہیں لڑکے تو کسی کے بس میں آتے نہیں ہیں لیکن بس میں جا رہا تھا لڑکی کھڑی ہوئی تھی سنینہ آپ کے لپسٹک بہت اچھی ہے تھانک یو تھانک یو آپ کے جو ایرنگز ہیں یہ بہت گول گول لمر بڑے سے یہ بہت اچھی ہے تھانک یو آپ نے بال آگے کیے ہیں یہ بھی کمال کے لگ رہے ہیں تھانک یو بھائیا لگ پھر بھی چوڑائل رہی ہے دوہزار تھیز میں بھی یہ ہی ہونے والا ہے لیکن ہم چاہتے ہیں جو کچھ ہے وہ نہ ہو تب اچانک مجھے میری بڑی پرانی پنگتیاں یاد آتی ہیں میں اپنی قویتائیں یہاں کرنے سے ہمیشہ بچتا ہوں لیکن وہ پنگتیاں مجھے یاد آتی ہیں تو یاد آگے گی کہ کل بھی وہ بھوکا سویا تھا فٹ پات پہ کل بھی وہ بھوکا سویا تھا فٹ پات میں کھوپ پٹا کے چلے رات میں کل بھی وہ بھوکا سویا تھا فٹ پات میں کھوپ پٹا کے چلے رات میں جھومتے ناستے گاتے لوگوں کو دیکھ ہرش آیا تو ٹھٹوڑتی بھی ماں کے پاس آیا ماں 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 بتانا کیا بات ہے ماں بتانا کیا بات ہے ماں بلی سو جا بیٹا سال کی آخری رات ہے سال کی آخری رات؟ کیا ہوتا یہ سال وہ کہنے لگے سوجا میرے لال میں ہر روز بھیک مانگتی ہوں اور تُو ہر روز روتا ہے ہم جیسوں کی زندگی میں نیا سال کیا کچھ بھی نیا نہیں ہوتا ہے اور ہم چاہتے کہ ایسے لوگوں کی زندگی میں نیا ہو نیا سال تب نیا سال ہوگا جب ہر بھوکے پیٹ کو کھانا ملے نیا سال تب نیا سال ہوگا جب بچوں کو فٹ پات پر ٹھٹوڑنا نہ پڑے نیا سال تب نیا سال ہوگا جب ہر بوڑھے کو اس کے بچوں کا ساتھ ملے نیا سال تب نیا سال ہوگا جب سرد دے ہو کو دشالے ملے نیا سال تب نیا سال ہوگا جب نروستر تن کو وستر ملے نیا سال تب نیا سال ہوگا جب بچے ٹرینوں میں بھیک نہیں مانگیں اور سکول جائیں نیا سال تب نیا سال ہوگا جب چاروں طرف محبت کی خوشبو پھیلے نیا سال تب نیا سال ہوگا ہم دھرم کے نام پر جاتی کے نام پر لڑیں نہیں نیا سال تب نیا سال ہوگا کہ جب ہم ایک ہو کے رہیں نیا سال تب نیا سال ہوگا جب ہم سب نیک ہو کر رہے ہیں اور ہمیں ایک اور نیک ہونا ہے اسی آشا اور وشواس کے ساتھ ہم سواگت کرتے ہیں دو ہزار تئیس کا اور ہمارے ساتھ وہ کمال کے لوگ ہیں راج کمال کرنے والے ہیں ہمارے ساتھ ہیں بنات سے ڈاکٹر پرشان سنگھ ہمارے ساتھ ہیں نیمت مدبدیش کی ڈاکٹر پریڈنا ٹھاکرے ہمارے ساتھ ہیں مدبدیش کی ہی ملک ہے لیکن ان دنوں پورے میں رہتے ہیں اور جو خود ڈاکٹر نہیں ہے وے بھاو گپتہ ہمارے ساتھ ہے اطولز والا جو ڈاکٹر ہو ہی نہیں سکتے یہ ہیں ان دور سے اور ہمارے ساتھ ہے کے کے نائکر جن کے اوپر کئی ڈاکٹرٹ کی جا سکتی ہے ہمارے ساتھ وہ ہیں مجھے یاد ہے نئے سال کی وہ رات آج سے برسوں برس پہلے شاید انیس سو چورہ سی پچاسی کی بات رہی ہوگی نائکر صاحب ہم بچے تھے اس وقت اور ہم نے دیکھا تھا انہوں نے کہا کیا آدمی ہے بھائی اور آج وہ ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں کے کے نائکر صاحب کیا کلاکار ہیں اور ہمارے ساتھ ہے واہ بھائی واہ کہ اس سال کی ایک اور خوج سچن ناجساون جو امد فردیش میں شازاپور کے بعد اقودیا منڈی اقودیا منڈی کے بعد رانی مڑوت سے آئے ہیں اور ہمارے بیچ میں اپنے شنگار کے گیتوں کو رکھیں گے تو آئیے اس محفل کی شروعات کرتے ہیں محفل کی شروعات میں میں بلانا چاہتا ہوں نئے سال کی بڑھائی کے لئے اطول جوالا کو زور دارتہ لیں شیمارو کے سبی درشکوں کو پرنام سعیت نوش کی بہت بہت شک کامنا ہے آدھرنی شیلیس جی کے سنچالن میں سال کے پہلے دین آپ کے سامنے ہوں ہاتھ سے قویتاؤں کے ساتھ کیونکہ ہم اتسو منا رہے ہیں تو ہاتھ سے ہونا چاہیے تب پنگتیا سنیا گا کہ ناراج پریمی نے پریمی کا کو کیا میسے اچھا ناراج پریمی نے پریمی کا کو کیا میسے نو ورش کی بہتائی بابو نئے سال میں چھوڑو بجانا میرا بینڈ لڑکی بولی ہپی نیو یار بٹ از اے نارمل فرینڈ ہو 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 یہ جو فرینڈ زون کر دیتی ہے نا لڑکیاں میں تمہیں پسند تو کرتی ہوں پر بلکل دوست کی طرح لڑکا بولا بابو گصہ چھوڑو اور ایک ملاقات کرو لڑکی بولی وہ سال دوسرا ہے اب نئے سال میں نئی بات کرو کیونکہ وہ سال دوسرا تھا یہ سال دوسرا ہے میرے ہوت تو وہی ہیں جسے چوم رہی ہوں وہ گال دوسرا ہے جسے چوم رہی ہوں وہ گال دوسرا ہے تو لڑکا بولا اچھا لڑکا بولا اچھا تو پھر سن میرا بھی کمال دوسرا ہے پچھلے چار مہینے سے میرے پال بھی مال دوسرا ہے بھائی صاحب نئے لڑکوں کی کیا بات کریں ہم نے تو سیکھا ہی بزرگو سے نائکر صاحب نائکر صاحب کی کیا بات کریں نائکر صاحب جنہوں نے پریڑنا جی سے میچنگ ملایا ہے آج حالانکہ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے جب دو بچے ایک جیسے کپڑے پہنتے ہیں تو لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ دو ہی بھائی بھن ہیں کبھی تا سنیے گا نو ورش کی بڑھائی کے ساتھ کہ سیہا سن چاہتے ہو خود کی شکل دری جیسی کہ سیہا سن چاہتے ہو خود کی شکل دری جیسی یعنی دسمبر جیسا پریمی اور پریمی کا جنوری جیسی پریمی کا جنوری جیسی ایک اپ ٹرین جیسا کلیکٹر کہاں سے لاتے ہو وہ پریمی کا چوندہ پھروری جیسی چاہتے ہو جرہا کوئی ہسکے دیکھ لے تو نمبر مانگ رہے ہو یعنی جون کے مہینے سے نومبر مانگ رہے ہو اور اوپر سے پرتکچھا ہے مس کال کی وہا بھائی 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 بہت ہی نئے سال کی آرے بہت ہی بہت بہت ہی بہت ہی نئے سال کی کہ پتنی لگتی ہے اکتیس مارس پتنی اکتیس مارس اوپ پریمی کا آگست کی حریہ لی پتنی مائی کی دو پہری اکتوبر جیسی لگتی ہے سالی جولائی جیسا بھیک کر پڑوشن کو لوبھانا چاہتے ہو سیتنبر جیسی گولابی پریمی کا کو گھومانا چاہتے ہو پتنی مائی کے جائے تو تمہارا پندرہ آگست پریمی کا کے ساتھ چوئیس گھنٹے ویاست رومانس ہی رومانس نہ چنتہ آٹا ڈال کی بہا بھائی 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 سال کی کیونکہ اس دن ڈرائی ڈے رہتا ہے کیونکہ اس دن ڈرائی ڈے رہتا ہے پہلے سے نہ کیا ہو انتجام تو پروگرام پھیل نیشنل ہالیڈے کے دن بندے ایک اپریل پھر دوستوں سے مانگنا پڑتے ہیں دو پے گدھار تب جا کر منتا ہے راشتریت یوہار پھر کرتے ہیں بات گوہ نینی تال کی وہاں بھائی 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 نئے سال کی اور انتی پنتیا سنیے گا کہ ہم کیا ہیں کہاں سے آئے ہیں کہ ایک جنوری سے اکتیس دسمبر ایک جنوری سے اکتیس دسمبر تین سو پیسر دین بھارت ماہتا رہتی ہے دل کے اندر کیا بات ہے بھارت ماہتا رہتی ہے دل کے اندر ہم ہندوستانی ہے تاریخوں سے نہیں چلتے ہیں ہم صرف کیلینڈر ہی نہیں اتحاد بھدلتے ہیں ہم کیلینڈر ہی نہیں اتحاد بھدلتے ہیں اسی لیے ہمارا تیرنگا دھرتی سے لے کر امبر تک لہراتا ہے اور اس کے نیچے ہر کوئی وندے ماہترم گاتا ہے کیا بات ہے اس کے نیچے ہر کوئی وندے ماہترم گاتا ہے آپ ہم ہم سپتے ہیں شوبہ بھارت ماہ کے بھال کی واہ بھائی واہ بدایو نئے سال کی کیا شاتول ایسا ہی لکھتے رہو اچھا لکھتے رہو اور اچھا پڑھتے رہو یہ بڑا ضروری ہے نیا سال جو ہے وہ ہم نئے انداز سے منائیں گے اور ایک بلکل نئے قوی کو آپ کے بیچ میں لے کے آئیں گے کہ ایسا قوی جس کے پاس ارجا ہے جس کے پاس پتبا ہے اور جس کے پاس اپنا ایک انداز ہے اس کے پاس کمال کی ٹائمیں گے بے باب گپتہ تو باب بھائی واہ کے سبھی درشکوں کو پہلے تو نئے سال کی بہت بہت شب کامنا ہے اور جیسا کہ شیلیش جی نے کئی الگ الگ رس کے اور الگ الگ رنگ کے قوی بلائے ہیں ایک سیکنڈ یہ دکھا تو یہ کیا ہے کیا چیزیں آ رہی ہے یہ تو نے پینایا ہے کپڑا کم رہ جا تھا تھا تھوڑے ادھر سے کونہ نکل رہا ہے کوئی بات نہیں یہ تو پھر بھی ٹھیک ہے ان کپڑوں سے تو بہتر ہے جس میں گھٹنے نکل رہے ہیں بار جیسے کی بہا بھائی واہ کی ٹیم نے اور شیلیش جی نے الگ الگ رنگ کے الگ الگ رس کے قوی بلائے ہیں آپ دیکھئے قوی جو ہوتے ہیں الگ الگ رس کے ہوتے ہیں کوئی پریم کی قویتہیں لکھتا ہے کوئی ہاتھ سے لکھتا ہے تو کوئی ویر رس کی قویتہیں لکھتا ہے لیکن جب قویتہ پڑھنے کا یہ انداز ان کی ریال لائف میں اتر آتا ہے تو دیکھئے کتنی تکلیفیں ہوتی ہیں سیلیش جی ویر رس کا قوی اپنی پتنی سے پریم نویدن بھی ایسے کرتا ہے جیسے کوئی ویر یودہ گھوڑے پہ بیٹھ کے مغلوں سے لڑنے جا رہا ہے آپ دیکھئے ویر رس کا قوی اپنی پتنی سے پریم نویدن کے ایسے کرتا ہے ویر رس کا قوی اپنے پتنی سے کی ہے پرچند یہ چاندنی کی ہے پرچند یہ چاندنی اس رات کا شرنگار کریں اور چیخ رہا ہے لہو نہ سو میں آؤ ہم تم پیار کریں اور یہ سننے کے بعد بیچاری پتنی کو سمجھ میں نہیں آتا اس سے پیار کرے کہ جا کے تھانے میں رپڑ لکھوا دے اس کی اور قوی تا اپنے چرم پر تا پہنچتی ہے جب بگل میں سویا چھ سال کا بچہ اٹھ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور زور زور سے چلاتا ہے بولو بھارت ماتا کی اچھا ہمارے ویررس کے قوی کا لڑکا سکول سے اس کو ٹیچر نے کہا کہ بیٹا گھر سے مشلی جل کی رانی قویتہ یاد کر کے آنا مشلی جل کی رانی ہے وہ ممی کے پاس گیا بولا ممی مشلی جل کی رانی قویتہ یاد کرا تو ممی نے کہا بیٹا بزی ہوں جا کے پاپا سے سیکھ لو اب ہمارے ویر رس کے کوی نے اس محصوم سے بچے کو مشلی جل کی رانی کویتا یاد کرائی اور اس محصوم بچے نے کلاس میں جا کر کویتا کیسے سنائی آنند لیجے گا ویر رس کے کوی کا بیٹا مشلی جل کی رانی ہے اور ویر ہمالے کہتا ہے کہ مشلی جل کی رانی ہے اور ویر ہمالے کہتا ہے کہ مشلی جل کی رانی ہے گنگا جا منا بت لاتی ہے جیون اس کا پانی ہے دشمن سوچ رہا ہے ہاتھ لگاؤگے ڈر جائے گی پانی سے مچھلی باہر نکالو گے تو یہ مر جائے گی اور آگری بانگتیاں دشمن دے سے کہہ دو کہ ہر خائی پاٹ کر رکھ دیں گے پانی سے مچھلی باہر نکالی ہاتھ کٹ کر رکھ دیں گے بہر بہر یاد سلے سلے لیکن میرے پتا جی اور بھی کمال ہے جب میں ایک کس سال کا ہوا میرے پتا جی نے مجھے اپنے پاس بلایا ہمارے سماج میں بہت کم لوگوں کو پتا ہے کہ تم اچھے کبھی ہو بیٹا اس سے پہلے ہماری اور بدنامی پھیلے شادی کر لو مجھے پتا جی کی بات سمجھ میں آئی میں فوٹو کچھوانے گیا بھائی سب یہ ڈیجیڈل فوٹوگرافی کیا کمال کی تقنیک آئی ہے اس بندے نے ہمارے چہرے کے ساتھ ایسی لیپا پوتی کی کہ مدھ پردیش کی سلکیں ممبئی پڑنے ہائی وے نظر آنے لگی پتا جی نے فوٹو کو بڑی دیر تک گھورا اور بولے گدھا بھی فوٹو میں انسان لگ سکتا ہے بولے گدھا بھی فوٹو میں انسان لگ سکتا ہے یہ پہلی بار پتا چلا ہے ڈیجیڈل فوٹوگرافی یہ کیا بلا ہے سلے سر میں نے پتا جی کو بڑی آسان بھاسا میں سمجھایا میں نے کہا پاپا سمجھ لو ڈیجیڈل فوٹوگرافی ایک ایسی مشین ہوتی ہے جس میں اس طرف سے پریم چوپڑا کو ڈالو اس طرف سے پریانکا چوپڑا نکلتی ہے تو پتا جی بولے مان لو اسی طرف سے پریانکا چوپڑا کو ڈالیں نائکر جی آدمی کی ا Agrمان نہیں جاتے تو پتا جی بولے مان لو اسی طرف سے پریانکا چوپڑا کو ڈالیں تو میں نے کہا پتا جی دنیا میں کوئی برلا ہی ہوگا جو یہ برہم پا لے گا اور جس کے پاس پریانکا چوپڑا ہوگی پھر مشین میں کیوں ڈالے گا بہت بڑی یاد تو پتا جی بولے مان لو اس طرف سے مجھے ڈالیں اس طرف سے جون ابراہم نکل جائے گا میں نے کہا پتا جی آپ کو جون ابراہم بناتے بناتے مشین کا دم نکل جائے گا آپ سب ہی کو نافرس کی بہت بہت شکریہ آپ کی آپ چاہے دو ہvous چاہے گا بہت بہت کو پتا جائے Cuando بالکے کا seeds دو سب بہت بہت بالکترین دوست میں سوچ محبت ہے لیکن اب mentioning تیرک بلائے میکن کے بھائی ساپ کو نمشکار سر میں آپ کے لئے کچھ خیالنا چاہتا ہوں مانحسوس Stuff تم تو آجوکا ہے المنزلہ ہاں سر میں پیلے آجوکا ہوں اپنے میری پینتنگز بھی دکھائیں starters آہ! شیواشش! شیواشش! کیا بات ہے شیواشش! مجھے آیا ہوں پھر آئیہ ہوا تم مجھے اس لئے رہے کیونکہ تم ہمارے ہاسکمیے پریم کشور پتاگا جی ان کے پوتر ہو اور آپ کی پینٹنگ آپ دکھائی تھی جو آپ بڑی اچھی اچھی بناتے ہیں تو آج کیا ہے؟ آج آپ کے لئے کچھ لے آیا ہوں اور پندرے دنوں کے اندر میں نے وہ پینٹنگ تیار کی ہے میں وہ پینٹنگ آپ کو دینا چاہتا ہوں شروع آئیہ کیا ہے اس میں دکھائیں؟ سر دیکھئے اس کو آپ نے دوانا کھلوانا کرتا ہوں آپ خود کھل کر دیکھئے کہ کیا چیز بنائی ہے میں نے آپ کو سبسپنس کر رہا ہے آج! آج! یہ کینواز پہ آئیل پینٹنگ ہے سر یہ کینواز پہ آئیل پینٹنگ ہے کیا بات ہے یار؟ سر کیسی لگی آپ؟ اوریزنل سے بہتر ہے کیا بات ہے بہت بہت شکریہ شیوازشیز اس محبت کے لیے اس پیار اور خلوس کے لیے لیکن کیوں سوچا تم نے میری پینٹنگ بنانے کے لیے میرے جیوان میں میرے دو آئیڈل ہیں ایک تو میرے پتا جی ہیں اور دوسرے آپ ہیں اس لیے جب بھی میں آپ کی قیبتائیں سنتا ہوں اور جب بھی آپ کو سنتا ہوں تو ہمیشہ یہ لگتا ہے کہ ایشور کی بھاشا آپ کے اندر ہے تو مجھے ایسا لگا کہ کیونہ میں اپنے رنگوں سے اپنے برش سے آپ کو پینٹنگ کے روپ میں سجاؤں میں ابھیبوت ہوں بہت سا بھاوک بھی ہوں کیونکہ یہ جو محبت ہے یہ پرلوں کو نصیب ہوتی ہے شاید ایشور کا ماں سرسواتی کا اور بالا ستیماتا جن کا میں بھگت ہوں شاید یہ ان کا عاشرواد ہے تم نے کہا کہ میرے پاس ایشور کی بھاشا ہے میں ایتنا بڑا تو نہیں ہوں لیکن یہ بھاشا ضرور مجھے ایشور نے دی ہے اور یہ ایشور کا عاشرواد ہے اور تم مجھے آدرش مانتے ہو بڑے خوشی کی بات ہے بہت سارے یوہاں ایسے ہیں جو آدرش مانتے ہیں اور ایسا بننا چاہتے ہیں اس میں یہی کہوں گا کہ آپ میرے جیسا بننا چاہیں سر دراصل جمین سے جو آسمان چاہتے ہیں وہ ایک پیرنس روتی ہیں آپ ہمارے میں بس یہ ہی کہوں گا کہ میں آج بھی زمین سے جوڑا ہوں میں گاؤں کا لڑکا ہوں اور چھوٹے چھوٹے گاؤں میں پلا بڑا وہاں سے لے کہ یہاں تک آیا ہوں میرے جیسا بننا ہی کوشش مت کرو مجھ سے بہتر بنو گے تم سارے لوگ شکریہ 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 اور نپر فشش میں میری کوشش تھی کہ میں انہیں بلاؤں جنہیں بہت سال پہلے نب ورش کے افسر پہ ہم نے سنا تھا اور صرف سنا ہے نہیں تھا وہ دلوں میں اتر گئے تھے کے کے نائکر صاحب جتنا بڑے کلاکار ہیں جتنا اچھے انسان ہیں ہمارے اچھے متر بھی ہیں کے کے صاحب سے جو ہماری دوستی ہے وہ بڑی پرانی بھی ہے اور بڑی کمال کی بھی ہے اور وہ کلاکار تو عدبھت ہیں اس نوٹ ایزی ٹو بی کے کے نائکر انہوں نے کئی کئی پیڑھیوں کو متاثر کیا ہے جبلپور سے ہمارے بیچ میں آتے ہیں شری کے کے نائکر دوردہ تالیوں کے ساتھ برمان خیبہ برمان خیبہ برمان خیبہ آپ تمام حضرات کو نیا ڈیڑھ سال مبارک ہو ایک سال میں کچھ ہوتا ہی نہیں کب نکل جاتا اس کی میں اس نئے سال میں اور اس بھارت ورش کے مدھیم پریبار میں جب کسی لڑکی کی بدائی ہوتی ہے تو وہ کس طرح سے روتی ہے لڑکی روتی کیا ہے بدائی تو تب ہوتی ہے جب ساتھ فیرے ہو جاتے ہیں اور جب ساتھ فیرے ہوتے ہیں اس سے پہلے لڑکی اپاسی پیاسی رہتی ہے ساتھ فیرے پنڈیجی لگواتے ہیں لڑکی ڈگمگانے لگتی ہے کیونکہ بھوکی پیاسی ہوتی ہے سہیلیہ ساتھ میں سپورٹ دے کر ساتھ فیرے لگواتی ہیں ایک پرمننٹ ڈو ٹیمپریری لڑکی کی بدہ ہو رہی ہے لڑکی کی بیدہ ہو رہی ہے لڑکی بڑی جور جور سے رو رہی ہے لڑکی کی ماں رو رہی ہے لڑکی کا باپ رو رہا ہے لڑکی کا بھائی رو رہا ہے لڑکی کے پڑوس والا لڑکا بہت رو رہا ہے ویسے ہر لڑکیاں روتی ہیں مگر بھارت کی ہر لڑکیاں بیدائی میں ایک ہی ریدم میں روتی ہیں جو نہیں روتی تو پگل سے آواز آتی پڑوسنیں کہتی ہیں اب کائکلی رویں گی وہ تو پہلے سے ہی ملتی رہے نا تو لڑکی کی بدائی ہو رہی لڑکی بڑی زور سے رو رہی ماں سے جب پہلے لپٹ کے روتی ہے تو ماں روتی ہے گھر کا کام بھی نپٹاتی ہوئے روتی ہے جیسی لپٹ کے روئی لڑکی کی ماں بولی ایسا مت رو ہم بھی آئے تھے تو ایسا نہیں روئے تھے بگل سے آواز آئی ماں سے جی کیا ہے وہ ماما جی کے پجامے کا ناڑا نہیں مل رہے ہیں شادی کے گھروں میں بیستہ ہوتی ہے شادی کے گھروں میں بیستہ ہوتی ہے جیسی وہ بولی تو لڑکی کی ماں نے کہا علماری کھول کے دیکھنا وہی رکھتا نہیں ملے تو ہمارے پیٹی کوٹ کر نکال کر دے دینا لڑکی لڑکی اپنے پتا جی سے لپٹ کے روئی بابو جی بابو جی نے گلے لگایا نہیں بیٹا ایسا مت رو ہمارا دل مت دکھاؤ بیٹا بیچہ ہی دہیز دے کے بہت دکھی ہے بیٹا ہمارے یہاں گھونگٹ کی پرتا ہے لڑکی بڑی جور سے یہ جو گھونگٹ ہے اس سے کبھی کبھی درگھٹنا بھی ہو جاتی ہے لڑکی بڑی جور سے بھائیہ بھائیہ کر کے روئی بھائیہ جھٹ لڑکے کی پتا جی لڑکی کی پتا جی نے ہاتھ پکڑ کے کھینچا بھائیہ نہیں بیٹا وہ تمہارے پتی دے ہو بھونگٹ میں سمجھ میں نہیں آتا مگر جب لڑکی کی بیدہ ہوتی ہے اور لڑکی کو بس میں بیٹھال دیا جاتا ہے لڑکی روتی ہے ایک چاچی نام کا فگر ہوتا ہے اسے چک کرانے کے لیے گلاس پانی لے کر آتا ہے مہاں نہیں مہاں بہت بڑی جا لو پیوں بلکل نہیں ابھی شپ ہو جاؤ بعد میں تو تمہیں بولنا ہی بولنا ہے لڑکی جب بس میں بیٹھ جاتی ہے تو ڈائریکٹ دولے کو بیٹھنے کو نہیں ملتا بیچ میں ایک کاربان کاپی لگائی جاتی ہے چھوٹی سی نند یا چھوٹی سی دیور جو بھی ریماز ہوگا کاربان کاپی کے تھروں ہوگا بس بھاگنے والی ہے اور اور سب کچھ لڑکے والے لڑکی والی مل رہے ہیں لڑکی کے پتا جی نے کہا سب کوئی گلتی تو نہیں ہوئی ارے نہیں نہیں ٹھیک دیکھ لیں نا کچھ چھوٹا تو نہیں لڑکے کے باپ نے بولا سارا پریوار انتر مند سے بولا اب ہم ہی لوگ چھوٹ گئے باقی تو سب لیے ہی جا رہے ہوں مگر جب لڑکی سسرال پہنچتی ہے لڑکی جب سسرال پہنچتی ہے تو لڑکی کا وہ پہلا دن سسرال میں جو کنٹ پھوٹتے ہیں پہلے دن کی آواز پیش کر رہا ہوں جب پہلا دن بیسے بھی بسوں میں ہم لوگ جب بیدہ کرانے جاتے ہیں تو ساتھ میں جتنے براتی جاتے ہیں ان کو جب ان کی پتنیاں بھیجتی ہیں جب لوٹ کے وہ آتے ہیں تو جیسے لڑائی سے لوٹ کے آ رہے ہیں تو عورتوں میں باتیں آپ ہم نے منع کیا تھا ان کو کھایا ہوگا خوب پوڑی سے بہت ہی مطلب ایتنا لگا دیکھو موں کیسے لٹکا کیا رہا ہے صحیح ہم نے تو سوچا بھی نہیں ہم نے سوچا بھی نہیں تھا اب ایسے یہ نا اب ایسے ہی وہاں تو کوئی بولنے والا تھا نہیں دیکھو کیسے آ رہا ہے بکھار آیا ہوگا صحیح میں بہت ہو مگر لڑکی بیچاری جو بس سے اتر رہی ہے اس پر دھیان کیول گھر کی بزرگ مہیلاؤں کا رہتا ہے چلو ہٹو منگا دارتی گانے ہیں کمہ کیا میں لڑکیوں کا اُساہ جو نندے ہیں وہ گھس گھس کے اپنی بھابی کو دیکھنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں ایسے ہٹنا میرے کو تو دیکھنے دے ایسے ٹھائر نام ہے ہائے رام خوب سندر ہے ہائے تُن دیکھنے میرے کو نہیں دینے میرے کو تو دیکھنے دینا دیکھنا ہائے رام سے تلو پیچھے ہیں تلو پیچھے ہیں تلو پیچھے ہیں سسرال میں پہلا دن پہلا دن سسرال میں لڑکی کا ہوتا ہے جب وہ کیسے بولتی ہے پھر ہفتے بھر بات پھر مہینے بعد پھر گھر بھر بات تو پہلے دن جیسے ہی نندے نندے اپنی بھابی کو لے کے بیٹھیں بھوکی پیاسی اپاسی تھی کچھ کھانے کے آگ رہ گیا چلو کچھ کھوا پہ باون لے بیل کو لیاں چاہیی بیٹھ گئی لے کے ہاں ہم نے پہلا ہی بولا تھا کہ تم لوگ تنگ مت کر دیں لڑکی گھر آتی اب لڑکیاں بیٹھ گئیں جیسی دلہن کو بیٹھایا جاتا ہے تو ایک پٹا رکھا جاتا ہے پٹے پہ دلہن بیٹھتی ہے مگر گھونگٹ اتنا بڑا گھاگ رہا یوں بیٹھی پٹا ایک طرف دلہن ایک طرف پھر پٹا سرکایا پھر بیٹھی چلو ٹھیک ہے ایک میٹ بھابی کو تو بھابی آپ شروع کرنا بھابی بھابی میں کالیج جاری ہیں میرے کو پیرے میں بھی کھوں گی ساتھ میں نہیں بتا دی رہی کم لکھا کے لے کھا رہی ہیں ہم کو کچھ پوچھے نہیں رہا نہیں ہمیں تیسی لوگوں سے آتی نہیں بیٹھنا تو بھابی کھائی نا کھاؤنا شروع کرنا بھابی بھابی کا پہلا دن سسرال میں اس کی آواز بھابی منع کر رہی ہیں بھابی کھاؤنا آپ لوگ پہلے کھا لوگ پہلے ایک ہفتے بعد ایک ہفتے بعد جو لڑکا جو لڑکا گیارہ بجے گھر آتا تھا بارہ بجے ایک بجے آتا تھا وہ اب تھوڑا ارلی آنے لگا ہے گھر میں گھستا ہے ایک دم بہن کا نام لے کے چلاتا ہے ڈاریک لوگائی کا نام نہیں لیتا سوشمہ تب تک لڑکی تھالی لے کے آئی میرے کو معلوم نہیں تو آپ مطلب بہن نا تفالتا ہے بہن نا تفالتا ہے بہن نا تفالتا ہے بہن نا تفالتا ہے جیسے ہی جیسے ہی لڑکی نے تھالی خسکائی دولے راجہ بیٹھے کھائی نا بہن نا تفالتا ہے بہن نا تفالتا ہے ہم کوئی دیکھ لیا ہم کھا لیں گا جا پھر ٹھیک ہے کیسے کھائی نا تفالتا ہے جلدی سے پپو کہا اچھا جا پھر اب تم کوئی نہیں دیکھ رہا ہے جلدی کھا یہ ہفتے ہفتے بھر بعد پھر مہینے بھر کی بات ہے مہینے بھر بعد لڑکا اتمنان سے پتنی اپنے پھلنگ پر سو رہی ہیں مو پر منہر قانیہ ایک قطعہ ستھے قطعہ کچھ کتابیں ایسی کچھ میکزین مو کے اوپر ہے دولہ آیا جیسی اس کو دیکھا اپنی پتنی کو تو گنگنا نا یہ رات یہ چاند نی پھر کہا سن جائے دل کی شھ شھ تہنکیو 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 آپ ایک پورا وشف ودیالے ہیں کیا بات ہے آپ سے کتنا سیکھا جا سکتا ہے نئے لوگوں کو سیکھنا چاہیے observation زندگی میں کتنا ضروری ہے ایک اچھا کبھی ہونے کے لیے اچھا پرفارمر ہونے کے لیے اچھا کلاکار ہونے کے لیے پر اب شادیاں پہلے سے رہی نہیں اب تو اتنے گونگٹ اور کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے اب وہ زمانہ گیا وہ زمانہ ضرور تھا جب یہ بسوں میں براتیں آتی تھی روتے میں آئی تھی تو مجھے اچھا ناکہ کسیتا یاد آگیا ہوا یہ کہ وہ جب کافی دیر بس چلی گئی تیسے کلومیٹر رکھے تب تک رو رہی تھی اب کیا ہے اب کیوں رو رہی ہے کھرکی کے پاس میں بیٹھوں گی وہ زمانہ الگ تھا اب تو زمانہ گیا آگیا کہ ایک سویٹر کمپنی کے مالک نے اپنی آتم کتھا میں لکھا کہ میں آج تک مجھے ایک ہی بات کا غم ہے درد ہے ایک ہی اصفل تھا میری زندگی میں رہی میں ایک بھی ایسا سویٹر نہیں بنا سکا جو شادی میں جاتی لڑکیوں کی ضرورت جس کو ہو مطلب ان کو سویٹر کی کوئی ضرورت نہیں کچھ بھی تھنٹے لگتی نہیں انہیں میں ایک دن اپنے محلے میں نکلا پورا محلہ صاف ایک دم چم چماتا ہوا میں نے کہا کیا ہوا کوئی منتری آیا ہے کیا بولے نہیں ادھر سے ایک بارات گئی تھی سب لڑکیوں نے لینگا پہنا ہوگا تھا زارہ بدل گیا لیکن اس بدلے میں زمانے میں بھی کچھ لوگ نہیں بدلتے جیسے آپ نہیں بدلے نیا سال کا اپنا ایک انداز سب کے پاس ہے لیکن پرشاند سنگھ جو ہمارے پاس بی اے چیوہ سے آئے ہیں اس کے پاس ایک نئے سال کا الگ انداز ہے ہم بلاتے ہیں پرشاند سنگھ آپ سب ہی کو نووش منگل میں ہو آپ لوگوں میں جو جوش دکھ رہا ہے وہ دکھنا چاہیے لیکن یہ جوش صرف جو ہے آپ لوگوں کو کہہ سکتے ہیں کہ جو بیچلرز میں دکھتا ہے جو بیواہیت ہوتے ان میں نہیں دکھتا ہے ہماری نیا سال کیا ہوتا ہے میں بتانا چاہوں گے بیواہیت میں کیوں نہیں دکھتا کبھی گھر کے باہر دیکھو تب پتہ چلے گا تمہیں جوش کیا ہوتا ہے we are married till we are home اب گھر میں کیا ہوتا ہے سبے سبے گھر والی مو فلائے ملی گھر والی مو فلائے ملی روٹیاں ٹھیک سے پھولی نہیں ہیپی نیوئر سننے کو من ترستہ رہا اور پتنی کہے گھر میں آلو پیاج ونمولی نہیں دودھوالا پرتھم آگنتک رہا اور چہرے پر وہی بھاو تھا نوکرانی کا پھر آگمن ہوا جس کا مجھ سے ادھک پربھاو تھا اور سورج وہی چندہ وہی جیون میں انگینت بھوال ہے نہ پتنی سنے نہ خدا ہی سنے کاہے کا نیا سال ہائے ہائے واہ اللہ پرسند آپ لوگوں کو دیکھے تھوڑا گمبیر ہونے کا من کر رہا ہے آنکھیں سورج خاتر ترستی رہیں آنکھیں سورج خاتر ترستی رہیں آکاش میں انگینت ستارے بھرے رشتوں کا مرثل ختم ہوتا نہیں شبدوں کے گھاؤ دکھے ہیں ہرے اور ہردہ میں اس کی مورت نہیں مورتیوں کو میں بدلتا رہا اور ہردہ میں اس کی مورت نہیں مورتیوں کو میں بدلتا رہا منزلوں کے کیا مائنے ایک رہ میں چلتا رہا اور سیم کو میں ڈھوڑنے چلا سیم کو میں ڈھوڑنے چلا پتنی کو ڈال میں ملا بال ہے نہ پتنی سنے نہ خدا ہی سنے کاہے کا نیا سال ہے کاہے کا نیا سال ہے پتنیوں کو کیا کہنا آپ لوگوں کی طرح میں بھی بہت جوشیلا تھا میں کہہ سکتے ہیں کہ I was hung لیکن اب کیا حالت ہے اب ڈنک کس کا لگا جو ہنک نہیں رہے بچھو تھا میں بچھو تھا کبھی تلچٹا بنا دیا بچھو تھا کبھی تلچٹا بنا دیا پتنی نے پیٹ کر مجھے پتھا بنا دیا اور شادی کے پہلے میں بھی میٹھا چار تھا نیب نوچوڑ کر مجھے کھٹا بنا دیا کھٹا بنا دیا کھٹا بنا دیا کھٹا بنا دیا ہے کہے کا نہ لیکن نئے سال میں جیسی ہمیں یہ امیدوں کا سال ہے اور ہمیشہ زندگی میں امید کبھی ختم نہیں ہونا چاہیے وشواس کبھی ختم نہیں ہونا چاہیے یہ وشواس رکھئے دنیا میں کیا آپ سورج پہ وشواس ختم کرتے ہیں کبھی آپ کو پتا ہے کہ سورج اگے گا ہی آپ کو پتا ہے کہ چاند نکلے گا ہی آپ کو پتا ہے کہ بادل برسے گا ہی آپ کو پتا ہے کہ بیج پودھا بنے گا ہی آپ کو پتا ہے کہ پودھے میں پشپ اگے گا ہی آپ کو پتا ہے کہ اپنی خوشبو پکھیرے گا ہی آپ کو پتا ہے کہ بچے کھل کھلائیں گے ہی آپ کو پتا ہے کہ ہم گھر جائیں تو دول کے لیپڑ جائیں گے ہی آپ کو پتا ہے کہ ندیاں بہتی رہیں گی آپ کو پتا ہے کہ قوتائیں سچ بات کہتی رہیں گی آپ کو پتا ہے کہ سنساز یوں ہی چلتا رہے گا آپ کو پتا ہے کہ ہمارے بخش میں پریم یوں ہی پلتا رہے گا آپ کو پتا ہے کہ اگنی جلتی رہے گی آپ کو پتا ہے کہ پرتوی چلتی رہے گی اور جب تک ایسا ہوگا امید ختم نہیں ہوگی سال آئیں گے سال جائیں گے لیکن ہم یوں ہی مسکرائیں گے نیا سال محبتوں سے بیتے تو میں آپ کو ایک اپھار دینا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں ایک ایسے لڑکے کو سنوانا اس کی محبت کی قوتائیں آپ کے دل میں دماغ میں ذہن میں دیر تک گونجے گی یہ میرا وعدہ نہیں دعویٰ ہے ہم سنتے ہیں سچے ناچ ساون کو آئے آپ سبھی کو نو ورسے کے ہاردک ہاردک سب کامنا ہے اور بہت آبھار سر اس شو کا مجھے آپ نے حصہ بنایا اس کے لئے سچن تم نے آبھار دیا میں سویکار کرتا ہوں لیکن میں اس بات کو بہت شددت کے ساتھ مانتا ہوں اس شو کا حصہ میں نے تمہیں نہیں بنایا ہے اس شو کا حصہ تمہیں تمہاری قوتاؤں نے بنایا ہے سچن یہاں تھے اور رانی بڑود والوں اپنے لوکے پہ گروھ کیجئے آج یہ چھا رہا ہے سارے دیش میں سنائیے کوئی کردار میں نہیں آیا کوئی کردار میں نہیں آیا روپ دیدار میں نہیں آیا اس ہی لمحے کو روج جیتے ہیں اس ہی لمحے کو روج جیتے ہیں جو کبھی پیار میں نہیں آیا جو کبھی پیار میں نہیں آیا جنگی کی تلاس لکھتے ہیں جنگی کی تلاس لکھتے ہیں سو تیرے آس پاس لکھتے ہیں کیا بات ہے یار زچین جو بھی لکھتے ہیں خاص لکھتے ہیں جو بھی لکھتے ہیں خاص لکھتے ہیں نیک دل میں خیال رکھے ہیں سب پھرشتے سنبھال رکھے ہیں تم نے دنیا سنبھال رکھی ہے تم نے دنیا سنبھال رکھی ہے ہم نے رشتے ہم نے یہ مسئلою سنبھال رکھے ہیں بہت 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 وہ بہت ثقلçar بہت بڑے وہ بہت 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 اچھے نبک تہرہ دیش کو اب یاد آوگے کہ لڑکا جو رانی بڑھو دکو دیا منڈی شاہ جاپور مدد پردیش سے ہمارے بیچ میں آیا اپنے مکتکوں سے اپنے گیتوں سے اس نے ہمارے دل میں جگے کر لی لیکن اتنا نراش کیوں ہو رہے ہو کیا عمر ہے تمہاری اس عمر میں دل ٹوٹتے ہیں یار لیکن اس کے لئے آنسو نہیں بہے جاتے آگے بڑھا جاتا ہے سیکھو کو جتل جوالہ سے ایسا تھوڑا ہی ہوتا ہے آگے بڑھو ہوتا ہے بیس اکیس بائیس سال کی عمر میں ڈل ٹوٹتا ہے جب روتا ہے آدمی اسے لگتا ہے دنیا ختم ہو گئی اور وہی بیس سال بعد جب ملتی ہے ریسیت کیوں کہ پیچا نہ مجھے پھر واپس روتا ہے کہ سالہ میں کیوں رہا تھا میں آپ کو نو برش کی ایک بالکل الحدہ پتھائی دینے کے لیے آ رہی ہیں نیمت شاہی ڈاکٹر بیرن اٹھا کرے شیمارو کے سبھی درشکوں کو میرا بھی بادن اور جیسے کی ابھی تھوڑی دیر پہلے شیلیج جی اتول جی نے کہا کہ میرا اور نائکر جی کا کپڑوں کا کلر میچ ہو رہا ہے تو اس امید کے ساتھ کہ آنے والے دو ہزار تیویس میں کپڑوں کا رنگ میچ ہو نہ ہو پر ہمارا دل ضرور میچ ہونا چاہیے واہ اور آئیے اسی کے ساتھ شب کامناو بھرائے گیت پڑتی ہوں ہاں سنائے اگیاں نئی بھی گیاں ندے رہے اگیاں نئی بھی گیاں ندے رہے آنے والے نئے سال میں سب کے پاس رجائی ہو جتنے بھی ہے اکھنڈ کو آرے سب کے پاس لگائی ہو نہیں پڑے گی انہیں ضرورت سویٹر ٹوپی شال کی آپ سب کو بہت بدھائی آنے والے سال کی آنے والے نئے سال میں لگے نہ تیری لنکا آنے والے نئے سال میں لگے نہ تیری لنکا پریمی کا سے بات کرے تو پتنی کرے نہ شنکا جس دین پکڑے جائے اس دین جس دین پکڑے جائے اس دین جائے کنی آلال کی آپ سب کو بہت بدھائی آنے والے سال کی آپ سب کو بہت بدھائی آنے والے سال کی آنے والے نئے سال میں سب لڑکو کو فرینڈ ملے کالی گوری چھوٹی موٹی چاہے سیکنڈ ہینڈ ملے کالی گوری چھوٹی موٹی چاہے سیکنڈ ہینڈ ملے چاہے وہ دل لے کی ہو یا چاہے وہ دل لے کی ہو یا ہو پھر وہ وہ پال کی آپ سب کو بہت بدھائی آنے والے سال کی آپ سب کو بہت بدھائی آنے والے نئے سال میں مہنگائی سے دور رہے آنے والے نئے سال میں مہنگائی سے دور رہے سب کے موں میں گھی شکر ہو خوشیوں سے بھرپور رہے سب کے موں میں گھی شکر ہو خوشیوں سے بھرپور رہے کچھ پر کرپا مہا کال کی کچھ پر ہو مہا کال کی آپ سب کو بہت بدھائی آنے والے سال کی آپ سب کو بہت بدھائی آنے والے سال کی بہت بڑے ہیں بہت اچھے آپ سبھی کو بہت بدھائی آنے والے سال کی ہم سبھی کو بہت بدھائی آنے والے سال کی آپ سبھی کو بہت بدھائی آنے والے سال کی اور اس سال بھی کارتاؤں کا سلسلہ یوں ہی جاری رہے گا یوں ہی آپ کے چہروں پر تمسم لے کے آئیں گے ہم یوں ہی آپ کے چہروں پر خوشی لے کے آئیں گے آپ کے گھروں میں تھا کے لے کے آئیں گے یوں ہی آپ کا دوست شہل اپنوڑا روز آتا رہے گا اور روز آپ میرے ساتھ کہتے رہیں گے بھائی